حضور سے ٹوٹ کے پیار کرو اور حضور سے اتنا پیار کرو کہ مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور سوجے نہ آج کی اس دور کے اندر نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں جو تمہیں رسول اللہ کی محبت سے دور کر رہے ہیں ایک جہلم سے فتنہ اٹھا وہ بدبخت پہلے داتا علی حجویری کو بھونکا پھر پیر مہر علی کو بھونکا پھر تیرے اور میرے خاجہ مہین الدین چشتی حجمیری کو بھونکا اور یہ بکواس کرتا رہا کہ بابے تے شائع کوئی نہیں بابے تے شائع کوئی نہیں ارے ہم تو داتا علی حجویری کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں وہ غوثے پاک کو بھونکتا ہے وہ کہتا ہے کہ غوثے پاک تے شائع کوئی نہیں اور بدبختہ شائع تے تو کوئی نہیں شائع تے تو کوئی نہیں وہ بڑھتا بڑھتا رکا نہیں پھر اس نے حضرت امام حسن کو کہا کہ وہ شائع کوئی نہیں پھر اس نے رسول اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ نبی تے شائع کوئی نہیں اور آج ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہو رہے ہیں اس بدبخت مرزا جیل میں سے اس کا نام لینا بھی جو ہے وہ اپنی محفل کو خراب کرنے والی بات ہے لیکن چونکہ فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سریعام ممبروں پہ بیان کریں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اسی مانا والا کی اندر ایک جگہ پر پروجیکٹر لگا کر اس بدبخت کی تقریریں سنائی جاتی ہیں آپ اپنے باپ کی خلاف تو بات سنتے نہیں جس بندے نے کہا نبی تو شاہی کوئی نہیں نبی تو اپنا پشاب نہیں روک سکتا اور یہ دن بھی ہم نے دیکھ رہے تھے یہ دن بھی ہم نے دیکھ رہے تھے پھر کہنے لگا مولویوں تم تو اچھی خو گئے تمہاری دکانداریوں تو بند کی ہیں انہوں نے کونسی دکانداری بند کی ہے آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ ایک موچی سے پریشن نہیں کراتے اپنا تو پھر کسی انجینئر سے دین کیسے سیکھتے ہو جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی آپ علماء اللہ سنت کے پاس آکے بیٹھے تو صحیح اپنے علماء کے پاس بیٹھیں اس کے ہر سوال کا جواب ہے ہر سوال کا جواب ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے وہ فراڈیا اور جو حلال کا ہونا وہ مصطفیٰ کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا اور بڑھتا 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 کہہ رہا ہے نبی تشاہی کو ہی نہیں مکمل طور پہ جو بندہ دیکھ کے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو کو وائرل کرتا ہے اس کو ڈھونڈیں اور اس بندے کو ملیں پرسنل میں تو خدا کے بندے تم کیا کر رہے ہو اپنی باتیں سیکھیں یار آپ نے سیکھا تو کچھ ہوتا نہیں نماز کا طریقہ سیکھا ہوتا ہے وہ جھوٹ اور فراڈ اب بتائیں جس بندے کی باتیں سن کے چودہ سو سال کا دین مشکوک نظر آنے لگ جائے داتا صاحب بھی ٹھیک نہیں کوئی بھی جناب اللہ کا ولی ٹھیک نہیں ہے تو یہی جیلم کا چھوکرہ ٹھیک ہے صرف اس کو اور اس کے چار ٹوٹروں کو دین سمجھ میں آگیا یارو یاد رکھنا ہر دور میں فتنے اٹھتے ہیں وہ تو قادیانیوں کو بھی سپورڈ کرتا ہے کبھی وہ صحابہ کی گستاخوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے کیا آپ ایسے بندے کو سننا پسند کریں گے انشاءاللہ ہم بقاعدہ بائیکارڈ کریں گے انشاءاللہ خدا کے بندے رسول سے پیار کرو اب میں نے جو باتیں کی ہیں کیا یہ دکان تعریف میری رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا درست دینا کیا دکانداری ہے حضور کے مدینے سے محبت کرنا کیا دکانداری ہے کیا نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا درست دینا یہ دکانداری ہے ہم تو کہتے ہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا ہم اس کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں جس کی باتیں سن کے آپ کو دین سے نفرت ہونے لگ جائے آپ دین سے متنفر ہونے لگ جائیں آپ کو سب کچھ ہی مشکوک لگنے لگ جائے بندہ کبھی بھی حق نہیں ہو سکتا حق کی پہچان صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے کبھی نہ چھوڑیے گا اور فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ یہ بتایا کریں کہ ہم سننی ہیں میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں میں ہوں سننی رہوں سننی آپ نے بولنا ہے مروں سننی مروں سننی مدینے میں میں ہوں سننی مروں سننی بقی پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ خدا کے بندوں چودہ سو سال کے بعد بھی آج ہزار سال کے قریب ہونے لگا داتا صاحب کا دربار آج بھی چمک رہا ہے دشمن آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے مٹ گئے انہوں نے بھی مر جانا ہے گندی نالی بھی سڑ کے مرنا ہے ان بدبختوں نے جو غوث پاک کے خلاف باتیں کرتے ہیں غوث پاک کی گیارویاں کل بھی چل رہی تھی آج بھی چلتے ہیں دیکھو مرزا جیلمی تو دیکھ یہ مانا والا ہے اور یہاں پر یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے غوث کو مانا ہے یہ مانا والا ہے انہوں نے غوث کو مانا ہے داتا کو مانا ہے خاجہ کو مانا ہے ہر ولی کو مانا ہے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے تو کہتا ہے لوگ بابوں سے متنفر ہوگے دیکھ کتنے بندے یہاں پر شیخ عبدالقادر جلانی کی گیاروی ہر مہینے الحمدللہ مناتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بکواس کریں گے یوٹیوب پہ آکے تو لوگ گیارویاں منانا چھوڑ دیں گے غوث پاک کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے دیکھ ہر مہینے اور الحمدللہ ہم گلی گلی کریں گے انشاءاللہ آپ تمام کو میری دعوت ہے آج گیاروی رات ہے دن دسما تھا رات گیاروی کل آپ سارے نیت کرو اپنی حسب توفیق جتنی بھی ہو سکی کچھ نہ کچھ فاتحہ دل آکے نہ ختم دل آکے آپ نے گلی میں تقسیم کرنا اور سپیشل کہہ کیانا ہے کہ یہ میرے حضور غوث پاک کی گیاروی کے ختم کے چاول ہیں یہ کھا گیاروی کی ختم کی طافیہ نام لے کے کرو گے وہ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے نہ فتنے اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ایسے جواب دیں گے انشاءاللہ ملہب وہ نا کافر جلتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی شانوں سے اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ باقی نے فرمائے اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی مصطفیٰ کی شانیں اور بند کر دی مصطفیٰ کو اور ترقیوں دی مصطفیٰ کے غلاموں میں اور اضافہ ہوا ہم نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ہم نے ان مرزوں کو ناکو چنے جب آنے ہیں گھر گھر گیاروی منانی ہے داتا صاحب کا ذکر کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے میں غلا نہ رہے غوثیہ اور ہم نے کہنا ہے میں غلام پنجتن ہوں میں غلام میں سارے ذرہ سینے کا زور لگا کے میری آخری بات ہے اب جناب ہم اپنے مہمان کو بھی دعوت دینے والے ہیں تو آپ نے پورے جوش کے ساتھ میں غلام میں ایدہ نہیں مزا نہیں ہے میں غلام میں نہ سمجھنا بے سہارا میں غلام میں پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ اور کوئی ہاتھ تو لگائے اور مرزا تو بات کرتا ہے صرف اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے تو آتو اسے ہی تجھے بتائیں یہ سننی ہے سننی ہو نا تمہارے سامنے گر کوئی بات کرے نا کسی اللہ کے بلی کے بارے میں تو سننی نہیں بات تو سیکھتا ہے نا چلو ایک دفعہ ہو تو ادھر سے تو کون ہے ایک لفظ نہیں سننا اللہ کے کسی ولی کے بارے میں اور اللہ کے ولیوں سے حضرت بایزید بستامی کے بڑا خلاف ہے کتھا آپ کے دور میں ایک شخص تھا وہ اللہ کے ولیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا مو پھیر لیتا تھا مر گیا قبر میں پہنچا قبلہ روک مو کیا قبلے سے پھر گیا پھر دوبارہ کیا پھر پھر گیا رحمت سے دور کر دیا تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی جو ہے بہت مہنگی پڑے گئے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ولیوں کا یوں ہی ذکر کرتے رہے گئے اب انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے اور آپ نے پورے جوش و خروش کے ساتھ جناب شاجی کو بھی پتا چلے کہ مانا والا والے یہ بڑے محبت سے سننے والے ہیں اور آپ کا انداز بڑا والے حناس اور محبت والا ہو ایک تو یہ سنہ خانے رسول ہیں امیرالسنت مدنی چینل پر فرما رہے تھے کہ مجھے تو محبت ہے نات خانوں سے نات خانی سے فرما تصور میں میں یوں چھومتا ہوں یہ میرے حضور کا ذکر کرتے ہیں مجھے پیارے لگتے ہیں تو ایک تو سنہ خانہ دوسرے ماشاءاللہ سید صاحب ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا مل کے ذرا بلند آباس سیب درودے پاک پھر لیں